موسیقی مقدمہ درج کر کے ناش کو پاسمارٹم کے لیے تحصیل ہیڈکوارٹر اسپطال منتقل کیا اور شناخت کے لیے اس کی تصویر سوشل میڈیا پر دے دی گئی اگلے روز شام تک شناخت نہ ہونے پر منسپل کمیٹی کے عملہ نے ناش کو لاوارس کبسان میں دفن کر دیا بائیست اگست کو ناصر خان والدنادر خان نے تھانہ صدر حسن عبدال کو آ کر بتایا کہ اس نے اپنے بیٹے کی ناش کی شناخت کر لی ہے جس پر تھانہ صدر پولیس اور منسپل کمیٹی کی عملہ کی موجودگی میں قبر کشائی کر کے ناش ورسا کے حوالے کر دی گئی مقتول کی شناخت فضلاللہ خان والدناسر خان کے نام سے ہوئی فضلاللہ خان روالپنڈی میں تندور پار کام کرتا تھا سترہ گست کو اپنے چچا کے گھر پنٹ گوندل ٹیکس لا آیا تھا جہاں سے شام کو اپنا پلارٹ دیکھنے نکلا اور واپس نہ آیا ڈسٹیک پولیس افیسر خالد عمدانی نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی ایس پی حسن عبدال راجہ فیاض اللہ کی زیرے نگرانی ایس اے چو صدر حسن عبدال نیاز احمد دور زلفکار ایس آئی پر مشتمل ایک ٹیم تشکیل دی جن کی انتق محنت سے تفتیش کرتے ہوئے ملزم سجاد خان کو ٹریس کر کے چارت ستمبر کو گفتار کر لیا گیا مقتول فضلاللہ خان ناؤ بینوں کا کلوتا بائی تھا جسے اس کے چچا ذات بائی نے سترہ اگست کو گمانے کے بانے چکڑا گاؤں کے ساتھ سروس روڑ کے قریب بیران جگہ لے جا کر قتل کر دیا گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے مقتول فضلاللہ اور سجاد روالپنڈی میں تندور پار کام کرتے تھے جہاں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ اکثر جگڑا ہوتا جس پر بڑے چچا ذات بائی کو غصہ تھا جس پر سجاد نے مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ اسے قتل کر دیا مزلم سے اس کا آلہ ایک قتل پسٹل تیس پور اور موٹسیکل بھی برامت کر لیا گیا ساتھی رپورٹر سید افتحار شاہ کے ساتھ کیسد لاور جدون شناسہ ٹی وی حسن عبدال ہم رکھتے ہیں آپ کو علاقے پر کی ہر خبر سے باخبر مزید باخبرینے کے لیے مارا یوٹیوب چینل سسکرائب کریں سسکرائب کے لیے ویڈیو کے نیچے لکھیں سسکرائب پر کلک کریں اور بیل آئیکن دبا دیں شناسہ ٹی وی آپ کا اپنا ٹی وی